کے لیے انقلابی قدم بسٹر ٹو اور ریلوے سٹیشن پر ٹرابل آئیز سوٹ پر انسٹال ہر کسی کا شناکسی کارڈ نمبر سسٹم درج ہوگا اشتہاری کا شناکسی کارڈ نمبر آنے پر سسٹم فوری نشاندہ ہی کرے گا ایک سال میں ایک لاکھ مصافروں کا دہتہ ایک اتھاکر کے بارہ اشتہاری گرفتار ریپورٹ جارے گا کون آیا کون گیا کون جانے ملتان کے جنرل ورسٹینڈز اور ریلوے سٹیشن پر ٹرابل آئیز سٹال نہیں ہو سکا بس انسٹینڈز پر انتظامی بدنظمی مصافروں کو بغیر شناکسی کارڈ چیک کیے ٹکٹ کی پر ایک تجاری انتظامی آقام رحیم گیار قان کے باسیوں کے لئے بڑی خوشخبری جدید سہولیات سے آراستہ شیخ زیاد ہسپتال یونٹ ٹو کے منظوری دے دی گئی صوبائی وزیر خوزانہ حاشم جمع بخت کی زیر ستارت اجلاب سنتیسا رب سے رکھ جاری ترکیاتی سکیموں کے پیشرفت کا جازہ ریا ادھر حاشم جمع بخت نے شیخ زیاد میڈیکل کالج کا دورہ بھی کیا ششتیاں میز گزشتہ روز سے زاب گردی کا عدل دہلا دینے والا واقعہ خوبصورت انسانی شہرے بگارنے والے درندہ صرف شخص پر مقدمہ درج دوسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ادھر وزیر طوانائی پنجاب ڈاکٹر اختر مالک کی والیوں نے ٹامت تیزاب گردی کا شکار خاتون اور بچوں کی عیادت کی علاج مالجے کی مفتحلیات پر اہم کرنے کی اپن دہان تیزاب گردی کی لرزا خیر سوارداتے نہیں لکھ سکین جنوبی پنجاب میں خواتین پر تیزاب گردی کے واقعات میں اضافہ تیزاب کی کھلے عام پر اختجاری گون روکے گا بابک جج انصداد دہشتگردی عدالت مالک خالد محمود کہتے ہیں کہ تیزاب پھینک ڈالنا اگر کسی پہ کوئی شخص تیزاب ڈالتا تو میکسیم سزا جو ہے وہ اس کی لائف ہے اور منیمم جو ہے وہ چونہ سال سزا ہے واہ روا تیری پھرتیاں ڈی ایس کیو میہوالی نیرسری وارٹ کے عملے کی مبینہ غفلت ذریعہ علاج بچی کے والدین کو بچہ تھما دیا انتظامی نا اہلی پر تین لکنی کمیٹی تشکیل ایم ایس ڈاکٹر طاہر پاروک نے کہا تاکہ آئندہ سے بائیومیٹرک تصدیق ہوا کرے گی تاکہ غلطی کی گنجائش نہ رہے روحی نے خبر چلائی تو ذریعہ انتظامیہ کو ہوش آ گیا گلچن مارکیٹ میں موجود پانچ سال پرانی تجاوزات ہٹا دی گئیں مارکیٹ کے تاجروں نے روحی کا شکریہ آدھا کیا مینہ نقشہ تعمیر ہونے والی مارکوں کے خلافوں گا کریک جاؤن ظلائی انتظامیہ مظفر گھر ان ایکشن خالد بن ورید گرل سکولز اور نیو طیب میڈیکل سٹور کو تیل کر دیا غیر قانونی پارکنگ پلازو کے خلاف اب ہوں گی کاروائیاں بہاولپور کارپوریشن کا بڑا فیصلہ سرکولر روڈ پر تین شاپنگ پلازو کو غیر قانونی پارکنگ کے خاتمے کے لیے حتمی نوٹسز جاری تین روز کی محلتیں دی گئیں کوٹ ندو کے مکین صاف پانی کی سہولت سے محروم صاف پانی بھگا پروجیکٹ کرکشن کی نظر ہو گیا منصوبہ نامکمل ہونے کے باعث لاکھوں مالیت کی مشرینری ناکارہ ہونے لگی سیمتی پرز غائب محکمہ پبلک ہلپ کی ذریع نگرانی 20 کروڑ روپے کرچونے کے باوجود صاف پانی نایا سات لاکھ کی آبادی علاج مولوجی کی میاری سہولیات سے محروم سی ایس کیو جلال پور پیروالا میں سہولیات کا فختان ٹراما سینٹر سمید اگر سہولیات نہ ہونے کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا ایمر جنسی کی صورت میں مریضوں کو نشتر ہسپتال رف پر کیا جانے لگا ہمیں ملتان جانا ٹرانسفر کر دیتے ہیں ملتان یہاں سے ایک سو کلومیٹر کی دوری پہ رلیسٹیشن رحیم یار خان اور ریل بے کالونی میں پانی نایا لیرہ غازے خان کومرس کالج روڈ پر سبرش کا نظام درہم برہم جا با جا روڈ پر گندہ پانی جمع کالج کی پرانی امارت بھی سیورش کے پانی کی ضد میں گندگی کے اموار بیماریوں کی اماجگاہ قریبی دکانداروں کا کاروار بھی متاثر انسپل کارپوریشن دے خبر خانیوال نیو جنرل ورسٹینڈ پر ویرانیوں کا راج قستہ حال امارت انتظامیہ کی ادمتا وجوہی کا موبولتا ثبوت ادھر لئیہ جنرل ورسٹینڈ پر خانہ بدوشوں کے ریرے شہریوں کالا حکام سے سفر کی مناسب سہولیات کی پراہمی کا مطالبہ روحی کی خبر پر شیخ زید ہسپتال انتظامیہ متحرک امرجنسی وات کے خراف فیلٹریشن پرانچ کی خبر نشر ہوتے ہیں ہی انتظامیہ کا ایکشن تین روز میں فیلٹریشن پرانچ بحال کر دیا گیا